آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پیچان کے سبق چھے کا جس کا عنوان ہے چڑیہ گھر کی سیر چڑیہ گھر کی سیر کا ہم نے مطالعہ پہلے حصے میں کر لیا تھا یہ ویڈیو سبق کا دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ہم ہمارے درسی کتاب کے سوالات کی مشک کریں گے ان کے جوابات دوننے ہی کوشش کریں گے تو سبق کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں ہم مشکی سوالات اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے اندر آپ کے لیے کیا کیا سوالات دے رکھے ہیں پہلا سوال آپ کی کتاب کے اندر آیا ہے نسابی کتاب میں آیا ہے پانڈے کو گھنے بالوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہم نے چڑیہ گھر کی سیر کی تھی ایک ایک جانور ہم نے دیکھا تھا اور ہر جانور کا ہم نے جائزہ لیا تھا اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی اور کس ملک سے ہے وہ کہاں سے آیا ہے کیسے ماحول کا آئے کیا کیا غزائیں اس کو پسند ہیں کیسے طرح کی چیزیں اس کو پسند ہیں جانور کو ان سب کی ہم نے معلومات حاصل کی تھی امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اس کا اور آپ نے نوٹ بھی کیوں گی چیزیں تو اس کا جواب دیکھتے ہم کہ پانڈے کو گھنے بالوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو جواب دیکھیں اس کا پانڈے کے گھنے بال اسے سردی سے بچاتے ہیں پانڈا ایک تھنڈے ملک کا جانور ہے اس کے بدن کے اوپر گھنے بال ہوتا ہے بہت سارے بال پائے جاتے ہیں تو وہ بال اس لیے پائے جاتے ہیں کہ اس کے لیے وہ رضائی کا یا انہی کپڑے جیسا کام کرتے ہیں اور اس کو گرم کر دیتے ہیں اس کے بدن کو تو سردی نہیں لگتی ہے تو اس گرم تھنڈے موسم کے اندر گرمی دینے کے لیے اسے سردی سے بچانے کے لیے اس کے شریر پر لمبے اور گھنے بال ہوتا ہے گہرے بڑے بڑے بال ہوتا ہے یہ تھا سوال نمبر ایک کا جواب سوال نمبر دو کی جانی بات ہے ہم کنگارو اپنے پیٹ پر بنی تھیلی سے کیا کام لیتا ہے کنگارو اپنے پیٹ پر بنی تھیلی سے کیا کام لیتا ہے بچوں کنگارو اپنے پیٹ پر بنی تھیلی میں اپنے بچے کو رکھتا ہے اور جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بچے کو لے کر تیزی سے بھاگ سکتا ہے تو وہ تھیلی کس لیے آتی ہے بنتی ہے اس کے پیٹ پر اپنے بچے کو رکھنے کے لیے تھیلی کام آتی ہے اس کا جواب آپ لکھ لیجئے کہ کنگارو اپنے پیٹ پر بری تھیلی میں اپنے بچے کو رکھتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو اس تھیلی کے اندر رکھتا ہے یہ تھا سوال نمبر دو کا جواب سوال نمبر تین کی جاری باتیں ہیں کنگارو کی غزہ پوچھی گئی ہے کہ کنگارو کھاتا کیا ہے؟ کیا غزہ ہے اس کی؟ گوشت خور ہے کنگارو؟ نہیں کنگارو گھانس خور ہے سبزی خور ہے سبزیاں اور گھانس کھاتا ہے کنگارو پھل پتیاں سبزیاں اور نرم نرم گھانس کھاتا ہے اور ساتھ اس کو گیووو بھی پسند ہے کیا کھاتا ہے؟ پھل پتیاں سبزیاں نرم نرم گھانس اور گیووو اس کو بہت پسند ہے اس طرح کی اس کی غزہ ہے یہ تھا سوال نمبر تین کا جواب سوال نمبر چار کی جانب آتے ہیں ہم سوال نمبر چار آپ سے پوچھ رہا ہے پیٹ بھرنے کے بعد شیر کیا کرتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد شیر کیا کیا کرتا ہے پتا ہے آپ کو کھانا کھاتا ہے تالاب بنا ہوا تھا اس کے پنجرے کے اندر اس کے کٹھے رے کے اندر اس تالاب میں وہ مستی کرتا ہے گرمی لگتی تو پانی میں گز جاتا ہے پنجرہ بنا ہوا تھا پنجرہ میں چلا جاتا ہے اور جب وہ کھانا کھا لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے تو پیڑ کے ریچے پڑ جاتا ہے اور وہاں آرام کرتا ہے پھر کچھ کام نہیں کرتا شیر تو پیڑ بھرنے کے بعد شیر پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے لکھ لیجی اس کا جواب بھی آپ اگر آپ نے لکھ رکھے ہیں تو ملان کر لیجی اس کو پیڑ بھرنے کے بعد شیر کسی پیڑ کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے آپ کو ان جواب ان سوالوں کے جواب رکھنے نہیں ہے اس کو آپ کو سمجھنا اپنے ذہن میں بیٹھانا ہے اور آپ ہو سکے تو کسی چڑھیا کر کے سیڑ ضرور کریں اگر کری ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگی کہ جانور وہ کیا 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 کس طرح کی ارکات آپ کے سامنے کر رہے ہیں تو ان کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا جانور کس طرح کیا کیا گزہ خاتا ہے اور کس طرح کا رہتا ہے پنجرے کے اندر کس طرح سے رہتا ہے تو پیڑ بڑھنے کے بعد شیر کسی پیڑ کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے سوال نمبر چار ہمارا مکمل ہو گیا ہے پانچ کی جانور ہم آتے ہیں یہ پوچھ رہا آپ سے کہ چمپینزی کو گرمی کیوں ستاتی ہے چمپینزی کو گرمی کیوں ستاتی ہے پانڈا کی طرح ہی چمپینزی بھی تھنڈے ملک کا جانور رہے ہیں کیسے ملک کا جانور ہے تھنڈے ملک کا اب تھنڈے ملک کا جانور ہے لیکن ہمارا ملک تو گرم ہے تو تھنڈے ملک کی وہ ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کے اوپر بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں جو سے سردی سے بچاتے ہیں لیکن جب وہ اسے ہمارے ملک میں لے کر آ گئے تو اس کے بال تو ویسے کے ویسے ہی ہیں تو ان بالوں کی وجہ سے اسے گرمی ستاتی ہے تو اس کو گرمی سے بچانے کے لیے کولر وغیرہ کا اور تھنڈ پہنچانے کا انجزام کیا جاتا ہے چمپینزی تھنڈے ملک کا جانور ہے اور ہمارا ملک گرم ہے اس لیے اسے اپنے لمبے والوں کی وجہ سے گرمی بہت ستاتی ہے اس کے لمبے لمبے وال ہیں جو اسے سردی سے بچانے کے لیے ہیں لیکن یہاں پر تو سردی پڑتی نہیں ہے اتنی تیز تو اس کو یہاں پر ہمارے ملک کے اندر گرمی بہت ستاتی ہے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے سوال نمبر پانچ کا جواب ہے آگے آتے ہیں سوال نمبر چھے کی جانب یہ پوچھ رہا ہے ہم سے حامد اور اس کی بہن نے چڑھیا گھر میں کون کون سے جانور دیکھے کون کون سے جانور دیکھے ہیں سبق کے اندر ہم نے ان سارے جانوروں کے آپ کو نام لکھنے ہیں پانڈا دیکھا ہم نے جو ریوہ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے سفید شیر دیکھا کنگارو دیکھا چمپینزی دیکھا بندر دیکھا رنگ برنگے توتے دیکھے زراف دیکھے ہیرن چیتل بارہ سنگا ترہ ترہ کہ ہم نے مختلف ترہ کے جانوروں کا وہاں پر جائزہ لیتا سبق کے اندر ان سبی کے نام آپ کو یہاں پر لکھنے ہیں جواب دیکھئے اس کا حامیدر اس کی بہنگ چڑیا گھر میں پانڈا سفید شیر چمپینزی کنگارو بارہ سنگا ہاتھی بندر چیتل ریچ اور زراف جیسے جانور دیکھئے اس طرح کی جانور ان کو چڑیا گھر کے اندر نظر آئے اور ساتھ میں ہی رنگ برنگ کی چڑیاں ہیں اور توتے بھی نظر آئے تھے ان کو چڑیا گھر میں دونوں بچوں کو ترہ ترہ کی رنگ برنگ کی چڑیاں ہیں اور توتے بھی نظر آئے تھے خوبصورت توتے آپ نے بچوں نے وہاں چڑیا گھر میں دیکھے تھے تو یہ ہے سوال کا سوال نمبر چھے کا جواب اس کو آپ کو لکھ لینا ہے اپنی کوپی کے اندر اور سوال نمبر ساتھ کی جاننے بات ہیں ہم جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے بچوں تو دیکھتے ہیں ہم کہ کیا کیا جاتا ہے جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے ان کے پنجروں اور کٹھے روزانہ ساف کیا جاتا ہے جس طرح سے انسان بیمار پڑھ سکتے ہیں گندگی کی وجہ سے اسی طرح جانور بھی گندگی کی وجہ سے بیمار پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے آس پاس ہماری صفائی کا خیال لکھنا چاہیے معقول انتظام کرنا چاہیے صفائی کا اور جو بھی گندی چیزیں ان کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے غلاظت دور رہنی چاہیے اسی طرح ایسے جانوروں کو بھی صحت مند رکھنے کے لیے ان کے کٹیروں کو بھی وقت وقت پر صاف کیا جاتا ہے روزانہ صاف کیا جاتا ہے تاکہ جانور بیمار نہیں پڑے کھانے میں ان کو مناسب غزائیں دی جاتی ہیں مناسب کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے معقول یا ضرورت کے مطابق اور کبھی کبھی دوائیں بھی دے دی جاتی ہیں ساتھ میں دوائیں جڑی بوٹیاں ان کو کھانے میں ملا کر دے دی جاتی ہیں تاکہ وہ تندرست رہیں سہت مند رہیں بیمار نہیں پڑے اور پھر بھی اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے جانور اتنا ہونے کے بعد بھی پھر بھی اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اسے جانوروں کے ہسپتال لے جاتے ہیں جانوروں کے ہسپتال یا تو چڑیا گھر کے اندر ہی ہوتا ہے یا اس کے پاس ہی ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی جانور بیمار پڑھا اس کو فوراں ڈاکٹر سے جانور اگر ڈاکٹر سے دوا اگرہ دلوا دیتے ہیں اور اس کا علاج کیا جاتا ہے یہ تھا سوال نمبر سات کا جواب آگے آتے ہیں ہم اپنے جو کچھ لفظ دے رکھے ہیں اور آپ سے ان کے متعزاد پوچھ رہا ہے متعزاد پوچھا ہے آپ کو اُلٹے بتانے ہیں متعزاد یعنی زد متعزاد بنائے زد سے اور زد کے معنی ہوتے ہیں اُلٹے تو ان کے آپ کو اُلٹے بتانے ہیں جیسے سیدھا سیدھا کا اُلٹا لڑکا لڑکی سردی گرمی پسند نا پسند سفید سیاہ یا کالا خوش ناراض یا ناخوش بیمار سہتمند تندروست مناسب نا مناسب غیر مناسب جو معقول نہ ہو مناسب جو معقول ہو اور نا مناسب یا غیر مناسب جو معقول نہ ہو اس کے آپ کو لکھ لینا ہے سردی کا ہو جائے گا بچوں جو آپ نے بتایا گرمی پسند کا نا پسند سیاہ بھی ٹھیک ہے کالا بھی صحیح ہے ناراض بھی صحیح ہے نا خوش بھی صحیح ہے سہتمند بھی صحیح ہے تندروست بھی صحیح ہے نا مناسب بھی صحیح ہے اور غیر مناسب بھی صحیح ہے یہ ہو گئے بچوں ان لفظ کے متعزاد آگے آتے ہیں ہم متعزاد کے بعد عملی کام آپ کا دے رکھا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ یا استاد کے ساتھ چڑیہ گھر کی سیر کرنی ہے اور ضرور آپ کو چڑیہ گھر جانا چاہیے بچوں اور وہاں پر جتنے جانور ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کی جائزہ لینا چاہیے اور اس کو اپنے آپ کو کوپی میں بھی نوٹ کرنا چاہیے آپ چڑیہ گھر جاؤ تو یا تو آپ کا ذہن ایسا ہو کہ آپ کو ساری جانوروں کی خصوصیت یاد ہو جائے اگر یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ وہاں کوپی لے کر جاؤ اور وہاں آپ نے جو نظارے دیکھتے ہو اس کو کچھ جو خاص باتیں ہوتی ہیں ان جانوروں کے بارے میں ان کو آپ اپنی کوپی میں نوٹ کریے وہاں ضرور جانا ہے آپ کو چڑیہ گھر کے اندر اور اپنی پسند کے جانور کی آپ کو تصویر بنانی ہے کہ آپ کو کون سپس جانور سب سے زیادہ پسند آتا ہے اس کی تصویر آپ کو بنانی ہے اور پھر آیا ہے ایک اور چیز ہم نے مذکر اور موننس مذکر کہتے ہیں بچوں نر کو اور موننس کہتے ہیں مادہ کو مذکر یعنی نر اور موننس یعنی مادہ ہمیشہ یاد رکھنی ہمیں قوائد میں آنا آئے یہ یہ قوائد کے اندر ہمارے آپ کے امتحان کے اندر بھی پوچھا جائے گا کہ مذکر بتائیے اور موننس بتائیے تو آپ کو اپنی کتاب کے اندر سے پانچ آپ کو مذکر لکھنے ہیں اور اس کے موننس لکھنے ہیں اس کے پانچ اس کے موننس لکھنے ہیں مذکر کے یہاں میں کچھ آپ کی نہیں لے کر آیا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مذکر اور موننس کیا ہیں ایک ہے چڑیا اببہ بندر شیر ہاتھی اب چڑیا مذکر ہے کہ موننس ہے موننس ہے مادہ ہے چڑیا چڑا اس کا جو نر ہوگا چڑا ہوگا ایسی اببہ امی یا اممہ بندر یہ مذکر ہے اور اس کا موننس ہوگا بندریہ شیر مذکر ہے شیر کا موننس ہوگا شیر نہیں ہاتھی مذکر ہے اس کا موننس ہوگا ہاتھ نہیں تو یہ میں کچھ آپ کے دکھانے کیلئے لے کر آیا ہوں آپ کو یہاں سے لکھنا نہیں ہے بچو یہ آپ کو خود اپنے آپ سے اس سے الگ اٹھ کر کچھ مذکر بنانے ہیں اور پانچ اس کے موننس لکھنا ہے تو اسے کے ساتھ ہی مذکر اور موننس کے ساتھ ہی ہمارا سبق کے جو سوالات دے رکھے ہیں ہماری درستے کتاب کے اندر یہ مکمل ہو گئے ہیں آپ کو سارے سوال سمجھ میں آگئے ہوں گے اور اسے آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر اتال لینا ہے اس کو کرنا ہے اور امتحان کے لئے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ اگر پوچھے جائیں تو آپ فوراں اس کو امتحان کے در دے دیں رٹنا نہیں ہے نقل نہیں کرنا اپنا دماغ لگا کر اپنے ذہن پر زور ڈال کر اپنے آپ سے کرنے کی کوشش کرنی ہے جانوروں کو ہمیشہ خیال لگنا ہے کہ کسی جانور کو کبھی بھی ہمیں پریشان نہیں کرنا جب بھی چڑیا گھر میں جائیں تو سکون سے ہمیں دیکھنا ہے ان سے چھڑ چھڑ نہیں کرنی ہے پریشان نہیں کرنا ہے اور چڑیا گھر کے اندر جو آپ کو انسٹرکشن دیے جاتے ہیں اس کو آپ کو ماننا ہے اور اس کے مطابق ہی آپ کو چڑیا گھر کے اندر جانوروں کے دیدار کرنے ہیں اور چڑیا گھر جائیے آپ اپنے پسند دیدے جانوروں کی تصویر بھی بنائیے اور اس سے مطالق جو چیزیں ہیں چڑیا گھر کی سیر جو آپ کرتے ہو اسے اپنی نوٹ بک کے اندر بھی نوٹ کیجئے اس کو اتاریے جو ہمارا مضمون نویسی والا حصہ آئے گا اس کے اندر ہم چڑیا گھر کی سیر مضمون میں آپ سے لکھواؤں گا اور وہاں مضمون لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ہو گیا ہے سبق ہمارا کمپلیٹ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے پیش رہوں گا تب تک کے لیے انتظار کیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ